پی ٹی آئی بلے کا نشان لینے کے لیے آج پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی پارٹی ترجمان معظم بٹ نے کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آج پشاور ہائی کورٹ میں درخواست تائر کریں گے کوشش ہوگی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے غیر متلکہ شخص کی درخواست پر انتخابی نشان واپس لینا غیر قانونی ہے بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش ہوئی تھی قبول نہیں کی سربرا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خرطک کا دعویٰ بھرپور تیاری سے انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان کہا بانی پی ٹی آئی صوبوں کے لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں خیبہ پکتوخہ کے لوگوں سے کہتا ہوں غلط فہمی میں نہ رہیں یہ جھوٹے ہیں ان سے کچھ نہیں ہونا ادھر الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی پی سمیت کسی کو بلے کی پیشکش کی تردید انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی چانچ پردال آج بھی جاری گزشتہ روز بھی امیدوار کاغذات کی شکلوٹنی کے لیے آروز کے دفاتر پہنچے کئی امیدواروں کے کاغذات چانچ پردال کے بعد درست قرار شکلوٹنی کا عمل تیس دسمبر تک جاری رہے گا کاغذات پر اعتراضات تین جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے اعتراضات پر اپیلیں دس جنوری تک سنی جائیں گی تیرہ جنوری کو تمام امیدواروں کو انتخاب نشان الارٹ ہو جائیں گے قومی اور سبائی اسمگیوں کے لیے ووٹ آٹھ فروری کو ڈالے جائیں گے پنجاب و سندھ کے مختلف میدانی علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں راستے دھدلانے پر موٹروے سے کئی سیکشن بند کر دی گئے دھن کے باعث موٹروے ایم ٹو پر لاہو سے کوٹ مومین ایم ٹھلی پر فیزپور سے رجانہ تک ٹرافک کا داخلہ ممنوع موٹروے ایم ٹو شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں ایم ٹائف ملتان سے روحری تک بند شہری دھن کے باعث لاہو سے آلکوٹ موٹروے ایم ٹھلیون بھی استعمال نہیں کر سکتے پرازم اور مضبوط قوم کے طور پر اُبھرنے کے لیے بتاہید اور یق جان ہونا پڑے گا پاکستان کے دشمن مذہبی نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے درانے ڈالنے پر طلع ہیں آرمی سیف جنرل سید آسے منیر کا قرائش چیز راول پنڈی میں تقریب سے خطاب کہا چیلنجز اور مسائل سے نبٹنے کے لیے بیان بازی اور پرپوگینڈا کے بجائے درست نقطہ نصر اور سچائی کو اپنانے کی ضرورت ہے آسیف زرداری کہتے ہیں ملک میں آئندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے اگلا وزیر آزم پیپلز پارٹی کا ہوگا پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے پہلے بغیر محنت کیا آئی تھی آسیف زرداری کے حل کا اینے دو سو سات سے ایک آگزات نامزدگی منظور کر لیے گئے نگران وزیرالہ پنجاب کا لاہور میں امامیہ کولونی فلائی اوور کا جائزہ محسن نکوی کہتے ہیں کوشش تھی دو جنوری کو فلائی اوور عوام کے لیے کھول دیں امید ہے پندرہ جنوری تک منصوبہ مکمل ہو جائے گا دھونت کی وجہ سے موٹر ویز بند ہونے سے شہدرہ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے داتا دربار کو بھی اپگریٹ کر رہے ہیں پنجاب میں جاری ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کے لیے کوشہ ہیں سعودی عرب نے حج دو ہزار چوبیس کے لیے غیر ملکی آزمین کی ریجسٹریشن شروع کر دی سعودی بزارت حج و عمرہ کے مطابق غیر ملکی آزمین نسک ایپ کے ذریعے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آزمین ای میل اکاؤنٹ بنانے کے بعد ویب سائٹ کے ذریعے نام درش کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کے بارے میں مزید تفصیلات نسک ایپ کے ذریعے حاصل کی جا سکتے ہیں بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے درخواست دیار تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی درخواست آج ہی مقرر کرنے کی استعداق کی جائے گی پارڈی ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر متعلق شخص کی درخواست پر انتخاب نشان واپس لینا غیر قانون ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دے زیشان کا کخیل سے جی زیشان اس درخواست کا مطلب بتائے گا جی بالکل یہ معاملہ ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور جو بلے کا نشان ہے اس کا جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم کرا دیا ہے اس کے ساتھ بلے کا نشان بھی لیا ہے تو اس کے لیے ایک بار پھر پی ٹی آئی آج پیشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی پہلے بھی یہ کیس کئی سماتوں تک چلی اور پھر جو ہے عدالت نے اکیس دسمبر کو فیصلہ دیا دورگنی بینچ نے جس میں جو ہے جسٹس اتک شاہ اور جسٹس شکیل احمد شامل تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن بائیس دسمبر تک کرا دے بائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوا ہے وہ ٹیک نہیں ہوا ہے اس لیے اس کو بھی کل ادم کرا دیا اور بیلہ جو بیٹ کا نشان تھا وہ بھی واپس لے لیا ہے آج ایک بار پر پی ٹی آئی کے جو مرکزی رہنما ہے وہ پیشاورہ آئی کوٹ پہنچیں گے اور ریٹ پیٹیشن دائر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہی یہ کیس جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے جو پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان ہے ان کے مطابق پیٹیشن تیار کر لی گئی ہے اور آج مرکزی رہنما پیشاورہ آئی کوٹ پہنچیں گے دس بجے کے قریب اور ریٹ پیٹیشن دائر کریں گے یہ انتہائی اہم کیس ہے پی ٹائی رینماوں کے مطابق اگر ان کو بلے کا نشان نہیں ملا تو وہ اس کے تمام جو رینما ہے یا امیدواران ہیں وہ بطور ازاد امیدوار الیکشن لڑیں گے اور ان کے پاس جو ہے بلے کا نشان نہیں ہوگا